اگر آپ کو کبھی الہام ہو تو آپ دوستوں کو بتائیں گے دوسروں کو بتائیں گے میں بالکل بتاؤں گا خوشی سے بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا آپ کی جماعت الہاموں پر یقین تو رکھتی ہے نا بالکل رکھتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جماعت میں کسی کو الہام ہو تو اس کے لیے کوئی پالسی کو طریقہ کار کو انہوں نے بنایا ہے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ میرے علام میں نہیں ہے لیکن جو ہم آپس میں نورمل ہی کہتے ہیں خلیفہ وقت کوڈخال دیکھیں اور خاتم سارے دودھ دیکھیں بزرگ اگر کوئی اگر یہ ان Beauty اعتن ان ریٹن سا رول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کوئی الہام ہو تو وہ خلیفہ سے رہنمائی حاصل کرے میں صرف یہ ہر اس کا کرتا چلوں .. اگر کسی کولینے ہو کوئی الہام ہے نہیں ہے تو اس کو کوئی میلے حال میں ضرورت نہیں ہے somebody مشروع کرے اسپاسکل لوگوں سے یہ بتائیں میں نے تو آپ کی مشکل یہ آپ کا دوستوں میں آپ کے لئے اوپرڈ کر دیا ان ریٹن ان ریٹن بیسیکلی رول میں نے کہہ دیا کئی پر کوئی لکھا ہوا نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ذابطہ بنایا ہوا ہے کہ کسی کو علام ہو تو وہ خلیفہ کو لکھ کے بتائیں رائٹ اور رونگ مجھے ایسا لگتا ہے جی آپ مجھے یہ بتائیں اگر کوئی شخص خلیفہ سے رینمائی حاصل کر بھی لیتا ہے میں اس کی مثال بھی آپ کو دوں گا میں یہ نہیں کہ کوئی بے مثالی بات کر رہا ہوں اور آپ مثال بھی وہ دوں گا جس کو آپ جانتے بھی ہیں ٹھیک ہے وہ یہ جو آپ نے ایک ان ریٹن رول بنایا ہے اس کو فالو بھی کر لیتا ہے اور خلیفہ اس کو بتا بھی دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات علام ہے تو جماعت کے لوگوں کو کوئی حق ہے کہ اس کو چونک میں کھڑے ہو کے چیلنج کرے کہ تو اپنا علام کا علام نہ کر تو اپنا علام کا علام نہ کر ضرور بھی نہیں جو ایسا کر رہے ہیں کسی ملم کے ساتھ جو کہ جماعت کا ہی تعلق ہے خلیفہ کو خط لکھ کے اپنے علام بتا چکا ہے اور انتظار کر رہا تھا کہ اللہ جب اس کو حکم دے کہ دنیا کو بتا تب تک وہ بچارہ اپنے دل کے اوپر پتھر رہ کے علاموں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے پھر رہا تھا اب اس کو اجازت مل گئی ہے اور وہ بتا رہا ہے تو وہی جماعت جس کا کہ سارا کچھ دار و مداری علام کے اوپر ہے اس جماعت کے ماننے والے لوگ اس کو چونک کے اندر کھڑا ہو کے مجھے دو تین ویڈیو نظر آئی ہیں چیمہ صاحب کے مطلب زیادتی ہے زیادتی ہے یہ ظلم اور زیادتی کی مضمت کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی تھی علیم صاحب بلکل مضمت کرنی چاہیے کئی دفعہ اونئر کئی دفعہ اونئر میں نے چیمہ صاحب کے ساتھ سیریل بھائی ارز ہے اپنے چیمہ صاحب نے ایم ایس آر صاحب میں نے اونجیوی مولمانال گفتگو کرندہ شوق ہے میں کافی اپنی زندگی دے بیچ مولمانال گفتگو کیتی ہے اور بڑی عزت دلال کیتی ہے کوئی تضحیق نہیں کیتی صرف جانندی کوشش کے علام کی ہویا ہے کوئی تھوڑی بوتی تدبیرہ میں نے بھی تھوڑیاں بزرگانیاں گلہ میں بھی پڑھی ہوئی ہیں کوئی مطلب علام دی وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ نظر ہی نہیں آرہی آپ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں چیمہ صاحب حسین صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں جے جے حسین صاحب یہاں پر جو ہے بارہا آپ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ گستاخی کریں گے جواب آتا ہے نہیں کرنے کا ارادہ ہے کہتے نہیں کبھی کی ہے کہتے نہیں درود پڑھو درود پڑھتے ہیں وہی بندہ آج پھر گستاخی کر چکا ہمارے ایک بروڑ میں اور وہ گستاخی کے کان سے دعا نکل گیا میرا یہ فیصل صاحب موجود ہیں پتہ نہیں شویب راجہ صاحب تھے یا نہیں کون تھا پیر صاحب میں نام نہیں بتاؤں گا حسین صاحب جانتے ہیں کیونکہ میں نام بتاؤں گا تو پڑھنا شروع ہو جائے گا آپ نہیں تھے ملک عمران صاحب تھا عثمان صاحب تھا اور یہ ہمارے فیصل بھائی موجود تھے اتنی بڑی حرکت کی اتنی بڑی حرکت کی کہ دل جو ہے بالکل خراب ہوا سمجھ یہ رہا تاکہ ہو سکتے بغیر کسی وجہ کے یک دم آتے ہی اس نے کوئی گالی دے دی نہیں یک دم گالی نہیں دے دی بات ہو رہی تھی الہام پہ یا بات ہو رہی تھی کیا بات ہو رہی تھی مجھے نہیں معلوم تو اس کو لے کر اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی گستاخی کی لیکن جن لوگوں سے بات ہو رہی تھی وہ کس کے مطلق بات کر رہے تھے اور کیا یہ بات کر رہے تھے اپنا فیصل صاحب بات کر رہے تھے اور عثمان صاحب اور علی 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 کو جانتے ہیں نا احمد علی صاحب ہاں جی احمد علی اور فیصل آکھ آہ ہاں وہ بات کر رہے تھے یہ کس کے مطلق اس بندے کے مطلق بات کر رہے تھے یا کسی اور کے مطلق بات کر رہے تھے نہیں 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 بات کچھ اور ہو رہی تھی اورں رنگزے بالمگی رمت اللہ علیہ کے مطلق کا رہے تھے یا مجدد الفثانی رمت اللہ علیہ کے مطلق بات وہ چل رہی تھی اکثر ان کی بات تو وہ پنجابی میں ہوتی کچھ سمجھ دیتا کچھ سمجھ نہیں لیتا اور اس طرح کا کبھی ماحول ہو جاتا ہے نا پانچے آدمی ایک ساتھ شور شرب شروع ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح کا جب ماحول تھا لیکن موٹی موٹی بات اگر بابا گروہ نانک کے مطلق ہو رہی تھی اور رنگزیب علمگی رحمت اللہ بادشاہ دفر رحمت اللہ علیہ کے مطلق ہو رہی تھی یا علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مطلق ہو رہی تھی جی تو ان کے بارے میں بات ہو تو جماعت نے کب بولنا ہے آپ کو پتہ یہ مطلق اس کے مطلق بات ہو رہی تھی تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مزاق میں بات لے رہے ہیں نا بھئی کیا کیا نہیں میں قطر مزاق میں نہیں لے رہا میں سو فیصد مکمل وصوق اور یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں کئی دفعہ یہاں کہہ چکا ہوں کہ پسند اپنی اپنی نبی اپنے اپنے اگر آپ کسی کے نبی کے مطلق کو بات کر رہے ہوں گے اس کو بری لگے گی وہ آپ کے نبی کے مطلق بات کرے گا اسی طرح کی مٹی بات ہے اگر آپ کسی کے نبی کے مطلق نہیں کر رہے تھے اور اس نے کر دی ہے پھر تجب ہوگا لیکن اگر آپ اس ڈومین میں جا کے کھیل لیں گے آپ کہیں گے اصل میں مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے نبی کو گالیاں دینی ہیں کیوں ہمیں پسند ہے ہمیں اچھا بہت لگتا ہے وہ کہتے ہیں یار اس طرح نہ کرو ہمیں اپنے نبی سے بڑا پیار ہے چھنا گالیاں دو کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں بڑا مزا آتا ہے اس میں تو انہوں نے کہا پھر ہم بھی آپ کے نبی کو دیں گے تو آگے سے جواب ہے نہ بلکل نہ دینا ہمیں اپنے نبی سے بڑا پیار ہے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے چھے ہم نہیں پسند کرتے ہیں یہ مطالبہ ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان چل رہا ہے یہ مطالبہ آپ نے کب کیا حسین بھائی یہ کب کیا آپ نے یہ مطالبہ میں نے نہیں کیا میں یہ مطالبہ دونوں فریقوں کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کرنے والے پینل پہ ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک آدمی بات شروع کرتا ہے وہ دوسرے کے نبی کی مذیر لے لے کے اس کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے پھر اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ توہین کر دیتا ہے اور پھر دوسرا جذباتی ہو کے وہ بھی کو لفظ کہہ دیتا ہے تو کہتا ہے یار یہ تو بہت بری بات ہے ہمیں تو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے یہ تم کیا کہا رہا تو اس میدان میں اس طرح کے واقعات تو پیش آتے ہیں نا یعنی آپ یہ کہہ رہا ہے کہنا چاہتے ہیں آپ وہاں موجود تھے سن رہے تھے میں نہیں موجود تھا مجھے موجود ہونے کی ضرورت کوئی نہیں یہ تجزیہ آپ کیوں کر رہے ہے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ میں اندازہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ وہاں موجود تھے لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے میں نے بار بار آپ سے پوچھا ہے میں تو بتا تو رہا ہوں لیکن آپ میری بات سنتے رہے ہیں اپنی تجزیہ کر رہے ہیں نا جی میں خموش ہو جاتا ہوں آپ جو ہے پھر شروع جاتے ہیں کوئی تجزیہ مکمل طور پر خموش ہے میں صرف آپ کی بات سنوں گا جی میں نے یہ بتایا آپ کو حسینی صاحب کہ جس طرح سے جو یہاں پہ ہو ہا شروع ہو جاتا ہے تو صاحب ہو ہا کے دوران پانچے آدمے بھی بات کر رہے ہیں کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جی کیا بات کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے لیکن بات کسی الہام کے بارے میں ہو رہی تھی ٹھیک ہے کہ وہاں کوئی اے فروٹ تھے پتہ نہیں کیا تھا ہاں کوئی پلیٹیں لے کر گیا کانہ لائے گا پلیٹیں لے کر گیا اس طرح کی کوئی بات پنجابی میں چل رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ بات میں وہ آ کر جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی میں نے سنا اور سمجھا بھی لیکن پھر بھی میں نے تعقید کیا کہ بھائی اور فوراں اس کو اتار دیا گیا احمد بھائی نے علی احمد صاحب نے اتارا یا کسی اور نے پھر میں نے تعقید سے پوچھا میرے خیال میں ملک کیسر بھائی تھے یا نہیں تھے واللہ و عالم جججے والی بات کر رہے ہیں آپ تھے آجی آجی ہاں تو ان کو پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا ہے تو میں نے پھر تعقیدا پوچھا کہ بھائی کیوں اتارا آپ نے ان کو کیا بات ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ انہیں بتتمیزی کی میں نے کہا کون سی بتتمیزی حالانکہ میں وہ سمجھ چکا تھا کہ کیا کہا رہے لیکن میں نے کہا پھر بھی میں تعقید کر رہا ہوں ایسا نہ ہو میں نے گلت سنا ہو پھر احمد بھائی نے اور ہمارے فیصل بھائی نے بتا کہ انہوں نے یہ کہا ہے میں نے کہا اللہ کی پناہ باقی باتیں آپ ملک صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اب آپ نے جتنی بات سنائی ہے وہ پہلے بھی آپ سنا چکے تھے آپ نے فرمایا تم سنتے نہیں ہوں تو میں نے دوبارہ ریپیٹڈ لی اس کو سن لیا ہے حالانکہ یہ بات آپ پہلے بھی فرما چکے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ باتیں پنجابی میں کر رہے تھے اور مجھے آخر تک سمجھ نہیں آئی آپ نے صرف ٹرانسلیشن لی ہے ٹیکسٹ نہیں سنا ٹیکسٹ کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ٹھیک آپ فرما رہے ہیں جو بھی آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں مجھے اس پہ یقین ہے کیا بات ہو رہی تھی ملک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے کہ اور بڑی بتمیزی سے اس نے بات کی کیونکہ وہ بڑا مطلب اس ٹیم تک تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے ہم کوئی ایسی کسی کی ایسی مزاق میں بات ہو رہی تھی کسی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی ایک جنرل بات ہو رہی تھی تو وہ بات کیا ہو رہی تھی آم موجزات کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا جی وہ میرے خیال میں کوئی پلیٹ آیا تھا اور تھا وہ ایسے پلیٹ آئی وہ دروازہ کھڑا ایسے موجزات کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کے بھی موجزیں ہیں اور ہمارے بھی موجزیں ہیں تو وہ بیج میں اچانک کہتا ہے ہاں ایک باٹھ سال کے بندے نے جناب نو سال کی بچی سے شادی کی اور اس طرح بات کی اس نے بڑی استغفر اللہ توہین امیز وہ چھوڑے وہ الفاظ ادا مت کرے تو اٹھا کے جو ان سے نے پھر رموو کر دیا اور بڑا خراب ہو گیا پھر اس ٹیم پہ اصل میں ہمارے حسینی بھائی وہاں پر موجود تھے سن رہے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں آپ لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے نبی کو ہم گالی دے گے تو ہمیں کچھ گالی مت دے دو تو تم لوگوں نے گالی دی تھی ان کے نبی کو اس لیے اس نے بھی گالی دی یہ حسینی صاحب نے سنا ہے میں نے تو ایسے نہیں سنا تھا میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں وہاں موجود تھا وہاں پہ تجزیہ تو یہی کر رہے تھے آپ ایک جالی آئی ڈی ہے تجزیہ تو یہی کر رہے تھے حسینی بھائی میں ارد کر رہا ہوں میں نے تو کیوں جی ریل صاحب صاحب میں کہتے ہیں کہ میں اتھے موجود ہی اگر میں موجود ہوں تھا تو میں نے پچھڑی کی ضرورت نہیں تو پھر آپ کو تجزیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے نبی کو گالی دے گے لیکن ہمارے نبی کو کچھ نہ کہو یہ تو بات ہو نہیں رہی تھی میں تو ایک کیفیت ہے تو یہ کیفیت آپ کی ہے نا ہماری تو نہیں ہے نا بھائی میں ایک کیفیت ہے جو روز مرہ دیکھنے میں آتی ہے حسینی بھائی یہ کیفیت آپ کی ہو سکتی ہے ہماری نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے وہاں پر اس طرح کی کوئی بات کی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے وہاں کیا کیا تھا اور یہاں کیا کیا تو پھر یہ کیفیت اپنی کیوں بتا رہے ہیں جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا اور جو بھی آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں کیا بات ہے لیکن کیفیت آپ کو بڑا جلدی سوچ جاتا ہے کسی بجرم کو بری کرنے کے لیے ہے کیا نہیں میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں جائلوں سے بچنے کی دعا ہمیں جائلی کہے دو بڑا اچھا ہے نہیں یہ انہوں نے لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کو نہیں کہہ رہا وہ لکھ رہے ہیں کہ جائلوں سے بچنے کی دعا یا اللہ سب جائلوں سے بچا ہے اگر آپ کو مکی وکیل بنا دیا جائے نا تو آپ ملیہ میٹ کر دیں گے زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیں گے پیر صاحب یہ آپ کی سب کرامتیں ہیں بھئی میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں وہ بات کرتا ہوں جو سچی ہو کرامت کرچہ بے نام و نشان کے کسی گستاک وہ بری کرنے کی جو ہے برپور کوشش کرتے ہیں در بھی نہیں لگا کرچہ بے نام و نشان بیان بنگر زگل مانے محمد بسم اللہ ایک ایک دو دو صاحب سلام علیکم ایک ایک دو دو یالہ جالہ سے یالہ سے بچا نہیں نہیں حسنی صاحب یہ بھی یہ بھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ انگور بڑے کٹے ہیں ہے کی نہیں بے شک بے شک یہ معورت بھی یہ ہے جائلوں سے بچنے کی دعا یاد ہاں سب جاہلوں سے بچا ہاں یہ ہے اللہ کے مندے اللہ کے مندے یہ دکھاوا ہے یہ ملکسہ کچھ ہو اور اس قصے کو بگاڑ کے کچھ بیان کرو جو لکھا کوئی پڑھنا چاہیے اس میں کوئی لفظ نہ تو داخل کرنا چاہیے نکالنا چاہیے یہ صداقت اور سچائی کا تقاضہ ہے اب سوال لے لو اپنا حسینی صاحب ایک جی جی بسم اللہ حسینی صاحب میری بات ہوئی اپنا تلت ملک صاحب کے ساتھ جی جی تلت ملک صاحب کے ساتھ اچھا اب میں لا نبی عبادی پاڑا تھا اور وہ جو ان سے ہیں وہ علی عدیث پاڑے تھے جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی اٹھائی ٹیک ہے تو اس مسئلے کو کس نگاہ سے دیکھا جائے آپ اہل علم دو بندے بیٹھیں پیر اسکانی صاحب بھی آپ بھی یہ تو کیا مطلب اس طرح لیں گے ایک طرف لا نبی عبادی اتنا بڑا بڑا لکھا وہ آتا ہے یا تو جس کے بعد تو کسی نبی کی آنے کی بات ہی نہیں رہتی بالکل اسی طرف سارے تمام کے تمام جو احمدی جماعت کے ذراعت ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے تو اس کے بارے میں فرق اگر کوئی سمجھا سکیں آپ ہیں یا پیر اسکانی صاحب ہیں یا مولوی صاحب ہیں تو بڑی مربانی ہوگی فرق تو صاف ظاہر ہے کہ لا نبی عبادی کی جو حدیث ہیں تیرمزی شریف میں بھی ہے مجھے کتابوں کے تو نام نہیں یاد لیکن جو لوگوں سے میں نے ویریفائی کر آیا تو مختلف طریق سے بلکہ صرف لا نبی عبادی پہ باس نہیں بلکہ رسول اللہ نے اس کو ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا کہ ان النبوت کا دن کا تات نبوت منکتے ہو گئی نبوت نہیں آ سکتی اس قدر شدید بیان کے بعد کسی بانے سے کسی تعویل سے کسی نبی کو لانا میں تو اسے نہیں مان سکتا یا اس حدیثیات دونا پڑے گا یہ تعویلیں کرنا جو ہے نا یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے رسول اللہ نے بہت کلیر کٹ فرمایا ہے جو جزوی ختم نبوت ہے تفیلی ختم نبوت ہے اکسی ختم نبوت ہے احمدیوں کے طریقے اوپر تعویلیں کرنے والی باتیں ہیں کہ بھئی تھوڑا سا ذرا بان اس ونڈو سے آنے دو احمدی یہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں لیکن آپ اس کو ذلی طور پہ سمجھ لیں بروزی طور پہ سمجھ لیں اکسی طور پہ سمجھ لیں اجمالی طور پہ سمجھ لیں روانی طور پہ کئی لفظ لگا کہ وہ اس کو داخل کرتے ہیں یہی بات دوسری ختم نبوت ماننے والے کہتے ہیں کہ ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے وہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے وہ آئیں گے تو امتی ہوں گے یہ وہی بننے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے بھائی لا نبی آبادی کوئی نبی نہیں ہے بعد میں سبحان اللہ ملوی صاحب آپ کبھی یہ نہیں ہے میں میں اس مسئلے پہ تھوڑی سی توجہ دھا دیتا ہوں مزید ہے جی جی ملوی صاحب وہاں درہ دوروں آ رہی ہے اچھا پھلا کیسر صاحب پوچھ رہے تھا نا کہ میرا کی موقف ہے میں کیا میں پری مچے اور گال نہیں کرتا جی تو میری تحقیق مکمل ہوگی تو پھر حسین صاحب جی برکل جی بسم اللہ کیوں نے حسین صاحب گال نو اگے ودا دے ہو یہاں میں کافی دنا تو کافی لکاں کروں ایک چیز پوچھ رہے تھا کہ نزول مسید ہی کوئی دلیل دے ہو قرآن تو جی میں نو لب گئی ہے اچھا جی سورہ النساء آیت ون فائیو نائن کھولو تے سمجھاؤ کہ آیا دلیل ہے یہ ہوئی لہذا نہیں ہے جی سورہ النساء ون فائیو نائن سورہ النساء ون فائیو نائن کہہ رہے ہوں اگر ایک سو ست ونجہ دو پھڑنا شروع کرو یہ صحیح سمجھ آئے گی تیری دلیل ہے نا او دسے آگیا ہے میں نو آج ون فائیو نائن دے اگر انہوں کہہ کہ میں تحقیق کر کے اگر 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 آپ کے لیے یہ دا گلید کارلید فیر میں دست آگا کہ یہ دا کہی بر رخ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا نقیمہ اے ای ون ففٹی نائن و ایم این آل کتاب اللہ لیوں من النبی قبل موتی و یوم الیقوم قیامت یکوم مالا احمد شہیدہ اے بلی یہ دیکھتے کوئی نہیں ہے پڑی یہ بڑی بار یہ دیکھ کوئی انہ دے آوندہ کوئی ذکر نہیں ہے دے اوہ کے حضرت عیسیٰ ترجمہ پڑھے ہونا بلائے یہاں ترجمہ یہ ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے اللہ لیو من النبی کہ وہ اس پر ایمان لے آئے بہی دی زمیر ہے جی بہی ہے بہی دی زمیر یہ حضرت کنے نے کیا حضرت عیسیٰ والا ہے جب پھیر لینے ہے سارے پاس پھیر لینے ہے عیسیٰ اہل بھی پھیر لینے ہے اہل کتاب اہل بھی پھیر لینے ہے اہل کتاب بھی چون کوئی باقی نہیں سارے ہی اہل کتاب اوہ دے تے ایمان لے آئے ونگے قبلہ موت تے ہی او دی موت تو پہلا اہل کتاب دی موت تو پہلا یا عیسیٰ علیہ السلام دی موت تو پہلا یا عیسیٰ علیہ السلام دی موت تو پہلا یہ عیسیٰ علیہ السلام دی موت تو پہلا ایمان لے آئے ونگے تے ایس وقت تک سارے اہل کتاب نونا تے ایمان لے آئے ونگے چاہی دے جڑے کہ انہیں لیا ہے تے جے اہلے کتاب دی موت تو پہلے لیا انہیں چاہیے دے تو ہمیں نہیں لیا ہے اہلے کتاب بھی فوت ہوں دے چند دن دے کوئی ایمان نہیں لیا ہم دے انتاز دے یہ نہیں گے دوسری دفعہ آنگے تے انہیں دی موت تو پہلے پہلے دی دوسری دفعہ دے لفظ دکٹھونا پہلے آنگے ہمیں کتھوں آ جانگے دوسری دفعہ ٹھیک ہے دوسرے الفاظ جائے یہ حسینی صاحب کے جڑا دین ہے نا ہے دین سمجھنا کلے بندہ دا کامی نہیں ہے یہ دے واسطے تو پورا جناب طائفہ چاہیدہ ہے پوری مطلب ہے کہ کرنل ہوئے انہیں دے تھلے جتنی رجمنٹ وغیرہ ہوں دی تو ہی دفعہ جی ہوں حسینی صاحب دوسری باری آنے دی بھی آئے تو پیش کار دیتی جائے تو سوئی براجہ صاحب روک جو چلو پہلے علیم صاحب نمکال ہے پھر میں پیش کانی صاحب ہوتے موجود پیش کانی صاحب السلام علیکم دوسری دستو راجہ صاحب کیڑی آئے میں بھی سن رہے ہیں علیم صاحب میرے نا گل کر لو میں بھی سن رہے ہیں پیش کانی صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیش صاحب یہی تھی دلیل 159 سورہ نساء کی جو بھی میں نے حسینی صاحب سے پڑھوائی ہے آپ کا اتفاق تھا آپ خموش تھے اس وقت اس میں دلیل ہے رسول مسیح کی آپ بتائیں کہاں یہ بات ہو رہے تھے یہ زیاد صاحب کر رہے تھے میں رفت کوئی تین گھنٹے پہلے کی بات ہے چار گھنٹے پہلے کی زیاد زیاد رسول زیاد رسول عمینی صاحب ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب آپ تھے لیکن آپ خموش تھے آپ سن رہے تھے تو آپ اتفاق کر رہے ہیں اس بات سے کہ سورہ نساء میں نے وہ گفتگو نہیں سنی ہے آپ دونوں کی اچھا آپ نہیں تھے ٹھیک ہے راجہ صاحب دسوکڑی آیت دس نہیں ہے زخرف دی دس نہیں ہے جی میں پہلے لیم صاحب نے جواب دے دا سی بلکل اس نہ اتفاق کرنے آئے بلکل آئت جڑی ہے اس چیزی دلیل ہے اچھا سینی صاحب جڑی دوبارہ ہونے دیں آپ نے دیا یہ جڑی ہے نو آئت نمبر جے سورت زہرف تے آئت نمبر تری سٹھ تے چو سٹھ ٹھیک ہے جی سکسٹری تے سکسٹری فور وی چھو دوبارہ ہم دے جے پہ لو جی انہیں کر رہنے ہیں جس تو یہ بہت ہے جس تو اتفاق کر دے تھے سینی صاحب نے تھوڑی جی گالتے کری ہو اس موضوع دے تھے اور میں کار چکیا نا اس پہلے بھی سینی صاحب نے گال میں کار چکیا نا جی تری ایٹ نمبر کہن دے ہو جی تری ایٹ چو سٹھ ولما جا ولما جا عیسیٰ بالبیانات فتک اللہ واتیون جی ایدہ ترجمہ جب وہ دوبارہ آئیں گے یہ تھے دوبارہ کے تھے ولما اور جب دوبارہ یہ تھے کہ تو آگئے جی سینی صاحب پڑھو نا ولما جا عیسیٰ ولما جا عیسیٰ جب وہ دوبارہ آئیں گے جب وہ عیسیٰ آگئے بیانات لے کے کہا لہ تو اس نے کہا قد جے تو کم بل حکمت والے ابینا لکم تم حکمت لے کے آئے ہیں بہت تین جن میں تمہیں اختلاف کرتے کھول کر بیان کروں گا قد جے تو کم میں آئے ہیں تو آڈے کول حکمت دا سماستے تے بیان کرنو آستے بات اللہ زی تختلف ہون جدہ تسی اختلاف کر دیو فتک اللہ واتیون اللہ تعالی دا تقوی اختیار کرو اتھے جڑے آنے دا ذکر ہے اے او ذکر ہے جدو انہ دی پیدائش ہوئی پہلی دفعہ دی کا لوری ہے اوہی اور کیا تھا اوہی کوئی آئے نہیں کوئی اسہ علیہ السلام نے وہ اچھا پھر ایک منٹ میری سکرین وڈی کری ہو میں زیادہ میں نوں کیسے اور دی میرا حیال ہے میں میں میرا حیال ہے غلط میں میرا حیال ہے غلط ترجمہ ڈاؤنلوڈ کر باتھا تھا سانی صاحب نہیں ہو جتھوں جو بھی ترجمہ تو ساں کیسے وہ جنہیں بھی ترجمہ کیتا غلط کیتا ہوں نہیں ٹھیک ترجمہ وہ دیکھو نا سکرین وڈی کری ہو سانی صاحب ایک منٹ دے ہو جی موقع ایک منٹ میں ارز پہ کرنا سکرین وڈی کری ہو سانسا میں دے لانیا نوہ ترجمہ آئے میرا حیال ہے میرا حیال میں غلط ترجمہ ڈاؤنلوڈ کر باتھا تھا ہے جی لکھ دینا پہ کہ مرزا طائر صاحب والمہ جا ایسا بل بھئی نات نہیں پر ایسا اور بریکٹ اونا دا ترجمہ میرے باستے اجت نہیں تو اسی اونا انہوں ہی سنا ہوئے میں انہوں نے چاہیے اچھا سن تو لو نا وہ کہندے ہیں کہ اور جب ایسا اور بریکٹ کے اندر بیست سانی میں نشانات کے ساتھ آئیں گے نشانات کے ساتھ آئیں گے ٹھہرو ٹھہرو نہیں نہیں اگر میں سنو نا ٹھہرو پہلے اتھے رکو ذرا اور ایسا جب بیست سانی جڑا لفظ انہ نے لکھا ہے اے بریکٹ جلی ہے یا نہیں جی بریکٹ جتے لکھ دی تا ٹھیک ہے نشانات کے ساتھ آئے گا ٹھہر جو اے بریکٹ وچنی ہے ٹھہر جو ٹھہر جو اے بیست سانی کدھا ترجمہ ہے اے سانو نہیں نا پتا کدھا ہے اے تھی لوڑنے ہیں پیسی وی میں ہوئی پہ کہنا ہے اے بریکٹ ہے اپنے کلوں اپنا خیال ظاہر کی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے انہیں بریکٹ جب بیست سانی لکھ دیتا ہے چلو انہیں سایڑتے کر دو اگر لکھے ہے نشانات کے ساتھ آئے گا جسی کہندی وہ آگئے ہیں جب عیسی چلو بریکٹ اٹھا آدھے نہیں ہے اور جب عیسی نشانات کے ساتھ آئے گا آئے گا اے ترجمہ ٹھیک ہے ولما جا جب آئے آیا ہے آئے گا اے ننہ نے ترجمہ کیتا ہے مرزا طائر صاحب نے اور جب عیسی نشانات کے ساتھ آئے گا مرزا طائرہ صاحب لندن اچھ رہے اتھے پتہ کرنا پہے گا ہے اور وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتو کے ساتھ آیا ہوں اور وہ کہے گا یعنی کہ فیوچر دی گال ہو رہی ہے جو جڑیاں انہیں دے دماغی چکل آئی ہیں انہیں مطابقوں نہ کیا لکھے جماعت کہنے دیے عزرتیسہ فوت ہوگئے انہیں نہیں آمنا اے پھر کی چکر سانی صاحب جماعت کہہ رہی ہے کہ عزرتیسہ وفات ہوگی ہے فوت ہوگی ہے اے ترجمہ نہیں کیتا جا سکتا اچھا پھر غلط ترجمہ کاربیٹ چلو ٹھیک حسین صاحب ایک سے بڑی ایک نکتہ جڑا چکی ہے جماعت دے مطابق تھی مرزا صاحب پہلے ہی تھے ملک ایسر صاحب نے پہلے ہی تدازت ہے کہ جماعت ایک پلے لان بی آباد ہی پہنڈی ہے دوے پلے دوے پاسے حضرت عیسیٰ دیامنی دا اے ترجمہ میں تتاہی رہا ہی ترجمہ اسے آئے تھا اور جب عیسیٰ کھلے کھلے نشان کے ساتھ آ گیا تو اس نے کہا یقین میں تمہارے پاس حکمت لائے ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے صاحب نے بعض وہ باتیں جن میں تمہیں اختلاف کرتے ہو کھول کر بیان کروں پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اے وی ہونے دیل ٹھیک ہے میں گالے کارہا سی کہ ملک ایسیٰ صاحب نے کہا کہ اللہ صاحب کہنے دینا ہے کہ جب عیسیٰ نشانات کے ساتھ آئے گا اور کہے گا یعنی بریکٹ جی بیست سانی دوبارہ جب آئے گا جی بیست سانی دا انہ نے بریکٹ لگائی ہے او دے بعد مجبوری انہ دی پند گئی ہے کہ آئے گا لکھنگے نہیں نہیں سانی صاحب مجبوری نہیں دیتے پورا کیدہ کھڑا ہے پوری جماعتہ کیدہ کھڑا ہے بیست سانی دے یہ تو کسی گرامر والے سے میں اس آیت دیگل کر رہے ہیں لے اگے نہ جاؤ لیکن گرامر کی بہت آتا ہے جیڑی آیت اسی پڑھ رہے ہیں جیڑی آیت اسی پڑھ رہے ہیں اس آیت دے جدوں جیڑا آدمی یہ ترجمہ بریکٹ چلائے گا بیست سانی تو پھر آئے گا انہوں لانا پہے گا مجبوراً کلو تفیمل قرآن چکڑو ایسی دا ترجمہ ہاں اے ٹھیک ان تفیمل قرآن چکڑو پڑھ جا پڑھ جیڑا تکیتہ جماعتہ انہوں چھڑ دیو جماعت دیو جماعت سلامی تکیتہ کٹو ترہا آتا تفیمل قرآن چکڑو تفیمل قرآن پڑھ جیڑا تکیتہ 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 جا جب عیسیٰ آیا ان میں نشان آیت کے ساتھ جی نیتا ہے سانی اور آئے گا گالتی بست میں ہوئی عرض کر رہی ہے اوہ عزرت عیسیٰ دی جیڑی بیستے سانی نہ مرزا صاحب نو کہنے دی اوہ مرزا صاحب بیستے سانی نہ نہ دی یہ تو پھر انہ کے جدو خشتے اول جو انہیں میمار کا سوریہ میروت دیوار کا جدو شروع کہا پہلے تو سلام علیکم سلام علیکم موسیقی 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 ٹھیک ہوگا یعنی کہ نہیں کہ بھئی آپ یعنی یعنی مت کیجئے ناراض بھی مت ہوئے اگر تو ایسا ہوا ہے تو بتا دیں کہ ہوا ہے اگر نہیں ہوا تو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی نہیں ہوا بات ختم بھئی صاحب کی باتیں تو کلیر ہیں نا وہ نا اتنی کلیر بات کریں کہ بھئی وہ گئے ہیں آسمان میں یا نہیں گئے کہاں ہیں وہ آیات جس میں آیا کہ آسمان پہ گئے ہیں یا نہیں گئے وہ پیش کیجئے اچھا جی میں رفع کہہ رہا ہوں ان کا رفع ہوا ہے کہ نہیں کہاں کونسی آیا تو اس کو پیش کیجئے بات ہے جی اے جے کی دے انہا دے اے جے کی دے اے جے انہیں ہم واپس میں زہول کرنا ہے اب یہ شروع کرنا ہے انہیں لانہ بھی یہ باڈی پیرہ دین ہے انہیں لکھانے اب شور شروع انہوں لانہ بھی یہ بہت پیرہ دین ہے وان وان ٹو ٹو صاحب وہ اسیریس گفت ہو او بھئی کہنا کیا جا میں سیریس کر رہے ہیں اپنا کییتہ بتاؤ اپنا کیدہ بتاو اسکانی صاحب کا کیدہ نہ پوچھو اپنا کیدہ بتاو اپنا کیدہ میں وہی اقیدہ وہی اقیدہ ہوئے گا جی رجبہ ایک پولیٹ ڈبل ون ڈبل ٹو بھائی آپ وہ آیات پیش کیجئے اس پہ بحث کریں بحث کرنی نہیں ہے نا میرے بات تو سن لیں بحث کرنی نہیں ہے آپ کی ماننی ہے آپ کی ماننی ہے آپ کے پیچھے چل لائے میں کون ہوں آپ میری اممہ نے میں آپ پیر ہیں پیر اسکانی صاحب ہیں اصلی میرا آپ ڈبل ون ڈبل ٹو ہیں ہم میں نے آپ کی ماننی ہے نا میں نے آپ کی ماننی ہے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری کیوں مانے گیا ملو جی کارلو پھر میں نے کہا لے ہی پا جی کارلو جی موگی ہے میری کارلو جی موگی ہے موگی ہے سانی صاحب ملک ساہب ملک ساہب اپنا کیدہ دست ہاں تو ہی میری موگی ہے ملک ساہب موگی ہے جی وہی اپنی گل جی تو نہ کھا جے کی ہم لیا جی دست ہوں وہ کہا گی تک پرانچ ہے وہی ایسی آئیتی چلряд ترجمہ ترجمہ ایس ترجمہ 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 تھی کہ کرا گی نا بہتر کرا رہنگی نا موڑا بہتر سانی راستر سانی یہ اپنے ابogie کیا ، ا Energie نمییق ذ�ہ ہے یہ تو مج Togetherیاauft گاww یہ Banga smoke!!! پیریس کانی صاحب چاہے Marvin بیٹھے پydیکنے ایک منٹ اس وقت لارے باہنے ایک منٹ یا جاڑی ہے ایک منٹ تیوب نے ہudi nhatھا سOP� ایاقا shedے آپ کیوں اس کا انم پیریس کانی صاحب تابقہ شکل شکل کے معلوم وقت ہے مجھے اس جانوگ کے جنہیں اور یہ ٹ joinی ہو تو ربالہ مجھے اس وقت صحیحات کو کیرہ وقت پ ذہنےgets میں نے بہت دے انہا کو تاڑا کی دارے سے رفت کہ وہ گالتے ہوتا ہی مکر کے ہونے کارا آئی کو نہیں کارا آئی کو دیرا ثابت کرو تیرا دل ہے کہ میں نے مسیح سانی بھائی سامنے کام ہمارا سانی بھائی سامنے کام ہمارا سانی صاحب سانی صاحب ہے روانی ہزائن دی جیلد نمبر چودہ سفر نمبر تین سو تریانوے پڑھے ہو ذرا مووی پڑھنے ہیں ایک منٹ تراغت ہے جو پہلے تھے انہی طرح نٹھا نا میں کمنٹ چند ڈالا ہمیں سانی بھائی راجانہ ٹھگی ہے راجہ اپنے ملک صاحب ملکو جی ملک کیسا تھا ملکو نروز اللہ قضا پہ میں کیا توسی جڑی سیچویشن پیش کی تھی میں تو آنوں لا نبی آبادی دن آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نہایت اختصار آلے تین لفظ نے جڑے کسے مشکل نوں کھلونی نہیں دن دے او کی ہے لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں نہیں رسول اللہ تو پہلے کیوں پہلے کیوں پہلے کیوں آئے سر اچھا توسی ہونا تو بھی تانگ ہو کیوں بھی نہیں آنے چاہیے میں بڑا تانگ ہوں یہ ساری جو بھائی ساتھ کی پہلے یار ہے کی بندہ نہیں آسکتا ایک کی بندہ یار میں تھے ہر پاس بھائی